کہتے ہیں مولانا یہ واقعہ مردانی مجلس میں ٹھیک نہیں لگتا زنانی مجلس میں ٹھیک لگتا ہے تو خیر میلون میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری کراچی میں طویل عرصے تک شہرت کے رہی تھی تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ کے رہے واقعہ کیا اب یہ تاریخ ہے جس کو سمجھنا چاہیے جس کو یاد رکھنا چاہیے جس کو کتاب کی یا انٹرنیٹ کے اوپر محفوظ رکھنا چاہیے لوگ بعد میں بھول بھال جاتے ہیں ہندوستان کا وہ زمانہ ہے کہ بیٹیچ راج انڈیا میں قائم ہونے جا رہاں اور ان کی ساری وہ سازشیں چل رہی ہیں اس علاقے میں قبضہ اس علاقے میں قبضہ اس علاقے میں قبضہ یہاں تک کہ وہ لوگ آود میں انٹر ہوئے جو کیپٹل لکھنو تھا اداداری کا بھی مرکز علم کا بھی مرکز علماء کا بھی مرکز دو ہی بڑے شہرتوں تھے جو مرکز تھے علم علماء اور اداداری کے لکھنوی کمروں تو اب یہ آود میں داخل ہوئے لکھنو میں اور آہستہ آہستہ کر کے حکومت میں قبضہ کرنا ہے اب اس کی وجہ تحقیق ہے یہ سب بیان کرنے کا وقت میں مختصر یہ کہ آود کے وزیر پر انہوں نے چارجز رگاک کرپشن کہ یہ کرپ یہ کرپ اس کو ہٹاو معذول کرو یہی کچھ انہوں نے دیگری میں مغلبہ شاہوں کے ساتھ کیا یہی انہوں نے آود کے اندر بابا کے حکمرانوں کے ساتھ کی اچارجز لگائے اور اٹھا کے ان میں سے ایک وزیر کو جیل میں ڈال دی اب لکھنو ہے اور وہ زمانے کا لکھنو ان کی عادت تھی عادت کیا تھی ان کی عبادت تھی کہ یہ ہر سال چاند رات کو ایک سبیل لگاتے تھے لکھنو میں پیاسوں کے نام پر یہ صرف چاند رات کی سبیل ہوتی ہے جیسے کراکی میں جو رزویہ سوسائیٹی والے ان کو یاد ہوگا مرہوم حبیب صاحب کا کہ گھر سے جلوس نکلتا تھا چاند رات کو پھر چاند محرم کا نکلتا ہے وہ جلوس تاریخی ایسیت رکھتا تھا تو لکھنو کے حساب سبیل چاند رات کو سبیل ہے پیاسوں کے نام پر اور بہترین اس میں دودھ کا شربت بناتے ہیں خاص طریقے سے خاص ریسیپٹی سے خاص انداز سے اس کو پکاتے ہیں کارتے ہیں جو کچھ ہے میں وقت آپ قضائے کر رہا ہوں اور اتنا کہ لوگوں کو پورا سال یاد رہتا تھا بلکہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ چاند رات ہو تو ان کے گھر جائیں گے سبیل پہ جاکے یہ شربت بھی ہیں اور وزیر سے تو کوئی پابندی دو تھی نہیں کہ ایک گلاس کیوں کہ دو گلاس کیوں جبتہ دل جاہتی لیکن اب چلے گئے جیل میں اور تقریباً پورا سال جیل میں رہے چنانچہ سارے پیسے گھر میں ختم ہو گئے گھر والے برطن بیج بیج کے گدارہ کر رہے یہ چاند رات تھی اس سے پہلے ایک دن پہلے ان کو رہائی دے لی اب جو آئے گھر میں تو گھر کی حالت بھی دیکھیں اور چاند رات آج 29 کی دیر تھی آج رات کو چاند ہو سکتا ہو گیا چاند اب چاند ہو گیا تو ان کے ذہن میں یہی خیال کہ آپ بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں گھر کے برطن بیچے گئے ہیں گھر والوں کی کپڑے بیچے گئے اور گزارہ کیا گیا اور میں ہر سال مولا کے نام پہ سبیل لگاتا ہوں سبیل تو مجھے اس سال بھی لگانا ہے لیکن اب ایسے حالات تو ہیں نہیں کہ وہ دھوکا شربت بنے اور اس میں وہ پستے اور بادام اور وہ ساری چیزیں ڈالی جائیں اور اس کو پھر بارہ گھنٹے پکایا جائے تو بجو اس وقت میں یہ حیثیت ہے حیثیت یہی ہے کہ پانی اس میں تھوڑی سی شیریری ملا کے گھر کا شربت پستن یہ بنا دی اجھا اب لکنوں والوں کو یاد ہے یہ چاند رہا تھا اگر ہو گئی یعنی آج چاند نکل آیا تو وہاں جانا نکل آیا چاند آپ پہنچے لوگ کسیر تعداد میں سال بھر انتظار ہوتا جو لوگ اپنے اپنے شہروں سے واقع ہے وہاں کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کی نیاز بہت مشہور ہوتی ہے لوگ آتے سال بھر انتظار کرتے تو پہنچے یہاں شربت رکھا ایک بار اٹھایا گھونٹ لیا تو آم پانی ہے اور اس میں بھی ذرا گھڑ ملا ہوا اب وہ کہاں وہ دھوٹ کے شربت کی چکر میں آئے سب نہ صحیح تو کچھ لوگ بڑی تعداد لیکن لکھنوں کے جو نفاست پسند نازل نزاج لوگ ہیں ایک ایک گھونٹ لے کے سب نے اسی طرح واپس کودے رکھ دی اور چلے یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہیں میں مطور مثال کہہ رہا ہوں کہ مثلا پانچ ٹنکیاں بنائی تھی شربت کی تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتے پہلی ٹنکی تو ابھی خالی تو چھوڑے آدھی تو چھوڑے ون کوانٹر بھی اس جمال نہیں ہو یہ اسی طرح سے بھری ہوئی وہ بھی نہیں روشن بھر یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت آ گیا قرآن زمانے میں جب الیکٹرسٹی نہیں تھی آدھی رات کا مطلب ختم ساری ایکٹیویٹی ہے گھر میں آ کے رونے لگے لگتا ہے کہ مولا نے میری نیاز قبول نہیں کی اب یہ رو رہے ہیں آدھی رات کو بیٹھے وے کے دروازے پہ نوکی گئی گھبرا کے انہوں نے پجھا اس وقت نہیں جائے گا مرتبہ طلب کے اپنی جگہ سے کھڑے وے پانی تو ٹنکیاں ماری بھی ہیں جلدی سے دروازہ خود اور اس وقت اتنی خوشی تھی کہ کچھ غور بھی نہ کیا دیکھا کہ ہاں کچھ ساتھ ستر آدمی ہیں اور مسابر ہی لگ رہے ہیں وہ اور وہ پیاسے کھڑے ہیں کہا یہ سارا اب وہ اتنے پیاسے تھے کہ جو پورے شہر کے لیے شربت بنایا گیا یہ پچاس ساتھ آدمی نے سارا شربت جو ہے وہ پی لیا شربت ختم ہو گیا اب ان کی جان میں جان آئی اب سکون ہوا مولا کے نام پہ نیاز بنائی تھی اور سارا نیاز استعمال ہو گئے اب جب 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 سکون ہوا تو دیکھا یہ ہیں کون لوگ کہاں کے مسابر پتہ جلا کہ لباس سے بھی اور انداز سے بھی اور چہرے سے بھی یہ ہندوستان کے تو نہیں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ہندوستان میں بہت ساری مختلف قومیں لیکن کچھ تو کومن پیچرز ہیں نا یہ رکھتے کہیں باہر کے گھب رہا کہ مجھا تم لوگ کون کہاں سے آ رہے ہیں اس شہر میں کیسے آ رہے ہیں جس نے پہلے وقت سے بات شروع کی تھی اسی نے کہا کہ بھئی ہم ایسے مسافر کہ ہمارے ہمیں ہمارے آقا نے ویجا تھا اس گھر کے لی کون ہے تمہارا آقا کہا کہ میرا نام حبیب ابن مغاہر ہے یہ سارے شہدہ کربلا ابھی ابھی آقا حسین نے بلا کہ مجھ سے کہا تھا بھائی حبیب میرا چانے والا میرے نام پہ ایک سبیر بنا کے بیٹا ہے اور فوئی آ کے اس کے یہاں نیاز نہیں چک رہا اور شربت نہیں پی رہا حبیب میں نے اسے قبول کیا ہے تم ہو جاؤ اور ان تمام شہدہ کربلا کو لے کے جاؤ اور جا کے اس کی نیاز استعمال کر کے آؤ ہمیں آقا حسین نے بھی دوایا واہ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ اچھی بریانی ہے کہ اچھا کھچڑا ہے کہ اچھا ہاں اللہ نے ایسیت دیا اپنی ایسیت کے مطابق کرے کہ اچھا دودھ کا شربت ہے کہ پانی ہے صرف دیکھا جاتا ہے نیت کیا ہے خلوص کیا ہے پچاس ہزار کا مجمعہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادت قبول میں اور دو مومن گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو خالی یا حسین کہہ کر آسو بہا رہے ہیں یا رونے والی جیسے شکل بنا رہے ہیں پاتمہ زہرہ کی لیگا میں یہ مجلس زیادہ قبول ہو اور زیادہ کامیاب ہو تو ذہن سے نکال بے کیا یہ چیز کہ اگر مراجعہ نے فتوہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گھر میں اکیلے بیٹھ کر میں نے شروع میں جملہ کہانا کہ بیوی بچے ان کو بھی نکال دیں وہ بھی نہیں آپ اکیلے ہیں بالکل تب بھی آپ گھر میں بیٹھ کے ایک بار یا حسین کہہ لیں آپ کی یہی مجلس کو نہ فتوہ آپ کو روک رہا ہے نہ اہلِ بیت اس مجلس کی اہمیت کو کچھ کم سمجھ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بات اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے یہ کل والی بات